جو تفصیلات بتا رہے ہیں یہ میرے خواہد سے میری بہن کو بھی شاید ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں مکمل تفصیلات دی نہیں گئی ہیں یہاں پہ ایٹ ٹائم ایک ہی بندہ دو جگہوں پہ جرامل سپیکر کیسے ڈیوٹی کر سکتا ہے اور بہت ساری ایسے بی ایچیوز ہیں جن کا وجود بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ان کے سٹاف کے نام جو ہے سوال کی تفصیلات میں دیئے گئے ہیں تو میں ہنریبل چیئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں ایک انکواری کنڈکٹ کیا جا اور مکمل تفصیلات کے ساتھ ان بی ایچیوز کو دیکھا جائے کیونکہ کوئیٹر شہر میں ان تمام بی ایچیوز اور آر ایچیز وغیرہ جو ہمارے کوئیٹر سٹیک ہیں ان کے بند ہونے اور نان فنکشنل ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو اس وقت آسپیٹرز ہے سیول سننیمن ہسپیٹل ہے ہمارا اور بی ایم سی ہے شیخزائد ہسپیٹل ہے ان کی اوپر جو اس وقت لوڈ بہت زیادہ ہے رش ایک لگا ہوا ہے وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹر اور سٹاف کی کمی کی کمی بھی ہے اور یہ تمام جو کام بی ایچیوز یا آر ایچیز میں ہونے تھے وہ بھی سیول ہسپیٹل اور بی ایم سی اور شیخزائد کی طرف ڈائیوٹ ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہے یہ سنجیدہ مسئلہ ہے ایک سیریس معاملہ ہے اس پہ ایک تفصیلی ایک انکواری ہو یا کوئی ایک پارلیمانی پارلیمانی کمیٹی بنا کے ان کو دیکھا جائے کہ سنا لیتا ہوں آہ اسمبلی کے ریکارڈ کے لیے کہ کیا وزیر سیحت ازرائی کرم مطلع فرمائیں گے کہ مالی سال دوہزار انیس بیس کے دوران محکمہ سیحت کے اک میں کل کس قدر فنڈز جاری کیے گئے جناب والا میں نے محکمہ سیحت کے حوالے سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے صرف دو کالجز کا ریکارڈ دیا ایک لورلائی میڈیکل کالج کا دوسرا مکران میڈیکل کالج کا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے تنخواہوں اور باقی چیزوں کی تفصیل دیئے اگر میں آپ کو بلوں کی تفصیل بتا دوں تھوڑی سی تو جناب والا وہ بھی میرے خیال سے محکمہ سیحت نے جان چھوڑانے کے لیے یا یہ سمجھ کے یہ جواب بنا کے بیجے ہیں کہ شاید یہاں پہ اسمبلی میں ان کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ پڑھیں گے نہیں ان کو دیکھیں گے نہیں یا یہاں پہ وہ پتہ نہیں ہمیں سمجھ کے آ رہے ہیں جناب والا اب اس میں میں آپ کو ٹیلی فون کے لیے ٹیلی فون کالز اور ٹیلی فون بلز کے لیے اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ ایک لاکھ چیہ سٹھ آزار ظاہر یہ ایک آسپٹل یا ایک ادارے یا ایک آفس کا بل ہوگا اس کے لیے ٹوٹل جو بجٹ رکھا گیا تھا ایک لاکھ اٹھا سٹھ آزار روپے لیکن کتنا خوبصورت اتفاق ہے جناب سپیکر کہ جتنا بل آیا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے اب گیس کی مد میں انہوں نے ٹوٹل جو بجٹ رکھا تھا اب یہ بھی ایک ہی آفس کا ہوگا یہ رکھے بائیس لاکھ ترتالیس ہزار روپے اور یہ بھی ایک آسین اتفاق ہے کہ جو گیس کا بل آیا ہے وہ بھی بائیس لاکھ ترتالیس ہزار روپے پورے کے پورے آئے نہ ایک روپے اوپر بل آئے نہ ایک روپے نیچے بل گیا ہے اب یہ اس طرح کے جواب بنا کے بیجنا یہ باتا ریٹ ہے پتہ نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے یہاں پہ سمجھا کہ سارے انپڑ لوگ بیٹھے ہوئے کاغذوں کو پڑھتے نہیں ہیں تیاری کرتے نہیں ہے بس جو ہم بنا کے بجوا دیں گے بیڑ بکریوں کی طرح وہ وہی سبس چارہ سمجھ کے کہا لیں گے اور جان چھوٹ جائے گی اس طرح نہیں ہے جناب سپیکر اس طرح نہیں ہے اس اسمبلی میں ہم موزے ذراکین جب کوئی سوال جمع کرتے ہیں تو مہربانی کر کے محکموں کو آپ ایک رولنگ دے دیں کہ وہ ہمیں سنجیدگی کی بنیاد پر ان کے جوابات دے ہیں کریں ہم نے محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے بجٹ مانگا تھا ان کو کہ ٹوٹل ہیلتھ کو کتنا بجٹ ملائے اور کن کن مدات میں کن کن چیزوں پر کتنا کتنا خرچہ کیا انہوں نے ایکسپینڈیچر کیا یہ کوئیچن لانے کی پیچھے بھی ہمارا ایک مقصد تھا کیونکہ دوہزار انیس بیس میں جناب والا محکمہ ہیلتھ نے پورے سال میں یہ ہماری کمیٹیوں میں بھی آیا اور اس سے پہلے اس اسمبلی فلور پہ بھی اس پہ بات ہوئی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا کہ انیس بیس میں ایم ایس ڈی نے ایک پینڈول کی گولی بھی نہیں خریدی ہے ان اسپتالوں کی حالت جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تو اس میں کے بی ایچ ایوز کی اور اسپتالوں کی جو حالت اظہار ہے اس سیول سنڈیمن اور بی ایم سی اور شیخ زاید پہ جو پریشر اس وقت پورے بلوچستان کا ہے ابھی آپ نے کوئی آجیز عابد صاحب کے کوئیسٹن میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ نے جواب بھی دیکھ لیا کہ واشق جیسے پورے ڈسٹرک میں آپ کا ڈسٹرک ایڈکوارٹر آسپٹل سیرے سے ہے ہی نہیں اب جناب والا کیا وہاں پہ انسان نہیں رہتے ہیں کیا وہاں پہ سب نے آبی شفا پیا ہوا ہے کیا وہاں پہ لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں تو جناب والا اسی طرح یہاں پہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے کہ کسی بھی انٹیریئر کے ہمارے ڈسٹرک میں کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے جن کا سارے کا سارا بڈن آکے کوئیٹے پہ ہی پڑتا ہے اور ایم ایس ڈی کی طرف سے انہوں نے خود ہمیں پی ایسی کی میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے کہ ایم ایس ڈی کی اوپر چونکہ کیسز وغیرہ چلنا ہے انیس بیس میں ہم نے کوئی پرچیسنگ نہیں کی وہ پیسہ ایز ایسی اسی لئے واپس ہوا ہے جنب والا اس طرح کے جوابات سے ہم کتن مطمئن نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے جوابات کو ہم قبول کریں گے ان کو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ رولنگ دے دیں کہ ڈیپارٹمنٹ اس کا سنجیدگی کی بنیاد پر ہمیں جواب دے اور مکمل ہمیں جواب دے کہ لورلائی کے حوالے سے جو میڈیکل کالج لورلائی ہے اب وہاں پہ انہوں نے خرچوں کی ایک تفصیل ہمیں دی ہے کہ جی سٹیشنری خریدا گیا ہے فرنیچرز خریدے گئے ہیں باقی چیزیں ان کو بجوائی گئی اچھا ترسیل سامان یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے سامان پہنچانے کے لیے انہوں نے پیسے بھی رکھے ہیں کہ دو لاکھ چودہ ہزار روپے لیکن جنب والا ٹرانسپورٹ پر جو خرچہ ہے وہ صفر ہے اس کا مطلب ہے سامان ابھی تک ان کے سٹور میں پڑا ہوا ہے سامان ابھی تک انہوں نے بجوائیہ نہیں ہے یا پھر سرے سے سامان خریدا ہی نہیں ہوگا کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن پر کوئی ایکسپینڈیچر ہوا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جنب والا یا تو یہ کسی کلر کو بٹھا کے انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں سارے بیڑ بکری بیٹھے ہوئے بس ان کو ٹرکانے کے لیے جواب بنا کے بیج دیں وہ سٹائک پہ بیٹھے ہوئے تھے سی ایم آز کے ریڈ زون کے گیٹ پہ میں اور نسول اللہ زہر رات تین بجے تک ہم وہیں پہ تھے انہوں نے ہمیں جو سامان دیا گیا تھا وہ دو آزار بارہ کیا جو گون وغیرہ اور جو ماسک دیئے تھے ان کو ان کے جو دبے تھے وہ انہوں نے اتارے تھے لیکن اتفاق سے ماسک کی اوپر وہ ڈیٹھ لکھا ہوا تھا وہ دو آزار بارہ میں عام روٹین کے جو آپریشن تیٹرز میں کام ہوتے ان کے حوالے سے انہوں نے خریدے تھے کوویٹ کے یہ پڑے ہوئے تھے ایم ایس ڈی میں کوویٹ کے جو پیسے ان کو ریلیز ہوئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یا پی ڈی ایم اے کو جس کو بھی ریلیز ہوئے انہوں نے کیا کیا جو پرانا ان کا سٹاک وہاں پہ دو آزار آٹھ اور دو آزار دو کے بھی کچھ سامان ماسک وغیرہ انہوں نے ہمیں دکھا ہے یہ کیا کیا انہوں نے جو ان کے سٹور میں ڈمپ تھا پرانا دو آزار دو دو آزار بارہ کی پرچیزنگ کا وہ انہوں نے اٹھا کے ان ڈاکٹروں کے سامنے دیئے ڈاکٹروں نے جنب والا میں آن ریکارڈ بات بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹروں نے یہ سامان لینے سے انکار کر دیا کہ جی اول تو یہ پرانے ایکسپائر ہیں پھر جو پی پی کٹ جس کو کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ سیمپل وہ گون ہے جو آپریشن تیٹر میں ڈاکٹر اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے وہ گرین کلر کا ایک گون ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں تاکہ خون کی چینٹے اس گون پہ لگے کپڑے ان کے محفوظ رہے خون کی چینٹوں سے یہ وہ والے ڈاکٹروں نے لینے سے انکار کر دیا پھر ایک سٹاف نرس کو انہوں نے وہ سامان پکڑا کے ان سے زبردستی ریسیونگ لی آج بھی وہ ریسیونگ ایلڈ ڈپارٹمنٹ کے یا اس کے پی ڈی ایم اے کے جس نے بھی ان کو حوالے کیا تھا ان کے ساتھ وہ ریسیونگ آپ دیکھ لیں تو وہ ایک سٹاف نرس سے انہوں نے ریسیونگ لے کے وہ اسپتال میں وہ سامان ڈمپ کر دیا ڈاکٹروں نے آخری دن تک وہ سامان لینے سے انکار کر دیا جنابیوانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئسچن کی جواب میں جو تفصیلات آئی ہیں اس پہ پراپر انکواری کیا جائے کہ یہ پچاس کروڑ سے زیادہ اس غریب صوبے کا پیسہ اس پہ لگا ہے تو جناب اوالا اس پہ اس پہ ایک پارلیمانی کمیٹری بنا لیں یا ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں اس کی انکواری کر لیں کیونکہ اس میں اس کے علاوہ بھی جو کوویٹ کے حوالے سے عرب و روپے کے گفلے ہیں آپ روز میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ کیسز شاید نیب نے ٹیک اپ بھی کیے تو اس سے بہتر کہ کوئی اور آکے ہماری تلاشی لیں یہ کام ہم خود کیوں نہ کریں تو بہتر یہ ہوگا اس آہوس کے لیے اور بولوچتان کی اس گورنمنٹ کی عزت بچانے کے لیے کہ اپنی چیزوں کو خود ہم ٹھیک کر لیں اس کے بعد جب پی پی ایکٹس کچھ انہوں نے لائے تھے وہ صرف فاطمہ جنا اور شیخ زائد ہسپٹل میں جہاں پہ کوویٹ کے جو پوزیٹیف کیسز تھے ان کو رکھا گیا تھا وہاں پہ تو انہوں نے دیئے کیونکہ وہاں پہ جو کیسز پوزیٹیف تھے وہ ڈاکٹر جا نہیں رہے تھے اس کے بغیر لیکن سیول آسپٹل میں آپ کے بینک میں اور بی ایم سی میں لاسٹ تک کسی ڈاکٹر کو ووکٹس نہیں ملے جس کی وجہ سے ہمارے آسپٹلز بند ہو گئے پراویٹ آسپٹلوں میں رش زیادہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ کوئیٹ شہر میں لوگ معمولی معمولی بیماریوں کے لیے بھی گھر میں بیٹھ کے پینڈور اور اس پر گزارا ان کا چل رہا تھا کوئی کسی بھی ڈاکٹر آسپٹل میں آپ کے جتنے آسپٹلز ہیں سب کی اوپی ڈیز تک بند ہو گئیں کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جتنے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان میں سے کتنی کیسز پوزیٹیف ہیں اور کتنے نیگیٹیف کیسز ہیں اس لیے ہمیں پی پی کٹ جب تک نہیں دیں گے ہم اوپی ڈیز میں کام نہیں کریں گے اوپی ڈیز ہمارے لاسٹ تک جب اس پینڈیمک کے اینڈ تک ہمارے اوپی ڈیز بند رہے ہیں باتیں کی میں مختصر اس پہ بات کروں گا جناب چیرمنٹ ہم نے یہ کررداد اس دن آئی تھی یہاں پہ اس طرح کے واقعات پہ بارہا اس اسمبلی فلور پہ بحث و مباعثہ ہوا ہے جناب والا میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے عوامی نیشنل پارٹی کے ایک ذمہ دار ہودے دار کی اغواہ کو کی مضمت میں کرتا ہوں اور جناب والا ازغر خان کی باتوں کو توڑا سا آگے لے کر چلیں گے دیکھیں اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی جمہوریہ ہیں ان میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوا کرتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلے سپریم ہوا کرتے ہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کے خلاف جانا یہ کسی بھی ادارے میں یہ جرت نہیں ہوتی لیکن جناب والا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین نے ہی اس پارلیمنٹ کو اس کی وقار کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ شاید کسی اور نے پہنچایا ہوگا اب کچھ دن پہلے ہم نے یہاں پہ خود جمہوریت کے علم بردار ہوتے ہوئے جمہوری انداز میں اس پارلیمنٹ میں پہنچتے ہوئے ہم نے یہاں پہ خود ان جمہوری قوتوں کی ان جمہوری فورسز کی جو تظلیل کی جو اس اسمبلی میں وہ مضمتی قراردات جو ہم لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود اس پارلیمنٹ کو ربر سٹیم بنا کے رکھ دیا ہے اسی لیے یہاں پہ جتنے بھی ڈیبیٹس ہوتے ہیں اب یہاں پہ پچھلے دنوں کوئیٹے میں گیس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی جی ایم سوئی صدرن کو یہاں پہ بلایا گیا لیکن سپیکر کے چیمبر میں تمام ممبران کی موجودگی میں انہوں نے صاف دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہہ دیا کہ جی میں گیس نہیں دے سکتا آپ کو یہاں پہ عمر امن امان کے حوالے سے کئی مرتبہ یہاں پہ ڈیبیٹس ہوئے ہیں تحاری کے التوا پیش ہوئے ہیں قراردادے یہاں سے منظور کی گئی ہیں آج دن تک کسی بھی قرارداد کا رپلائی آپ کے پاس اس اسمبلی میں دوبارہ نہیں آیا جب بھی ہم نے امن امان کے حوالے سے یہاں پہ چیزوں کو زیر بیس لایا ہے جس دن امن امان کے حوالے سے اس اس میں بیس ہوئی ہے یہ گیلری آپ کا جس طرح آج کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں یہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ یہاں پہ نہ آئی جی پولیس آئے نہ ایف سی کے ذمہ داران یہاں پہ آئیں نہ آپ کا اہم ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران یہاں پہ آئیں تو جنابی والا ان چیزوں کے حوالے سے آپ رولنگ بھی دیں کہ ہر اجلاس میں یہ روایت رہی ہے اس اسمبلی کی آپ دو ازار دو کی اسمبلی سے میں خود ممبر ہوں اس اسمبلی کا جب بھی یہاں پہ اجلاس ہوا کرتے تھے میجر اشرف صاحب چیف سیکسری ہمارے ہوتے تھے وہ اس سامنے والی کرسی پہ بیٹے ہوئے آپ کو روز ملتے تھے تو کم سے کم چیف سیکسری کو آپ پابند منا لیں کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہو وہ یہاں پہ آ جائیں چیف سیکسری اس صوبے میں وہ عوام کے ملازم ہیں وہ پبلک سروینٹ ہیں ہم جو یہاں پہ بیٹے ہیں تمام چیزوں کو زیر بحث لارہے ہیں ہم پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم نمائندے ہیں وہ ملازم ہیں ان کو یہاں پہ آ کر عوام کے نمائندگان کی توسط سے جو عوام کے مسائل یہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ بیٹھ کے نوٹس لکھنے چاہیے اس پہ منٹس لینے چاہیے جو جو یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کے حوالے سے جو وہ اقدامات کر کے ساؤز کو رپورٹ کرنا چاہیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمنٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے ان ملکوں کا جہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اگر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک چھٹ بیچ کے ربر سٹیم کی طرح استعمال کیا جائے گا تو جناب والا آلات یہی پہ ہوں گے اب میں آتا ہوں عصد خان کی اغوا کے حوالے سے پچیس ستمبر کو جیسے عظیر خان بھائی نے کہا کہ ائرپورٹ روڈ سے ان کو اٹھایا جا جاتا ہے جناب والا ائرپورٹ روڈ یہ ہمارا وہ روڈ ہے جو ہمارے شہر کو اور ائرپورٹ کو کنیکٹ کرتا ہے یہ جب بھی صدر مملکت اس ملک کا وہ کوئی ٹا آتے ہیں تو وہ اسی روٹ سے آتے ہیں جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں وہ اسی روٹ سے آتے ہیں وزیر اعلیٰ کا روٹ بھی ہی ہے گورنر کا روٹ بھی ہی ہے کمانڈر صدر روٹ بھی ہی ہے آئی جی ایف سی کا روٹ بھی ہی ہے آ کی آئے جی پولیس کا روٹ بھی آئی ہے اور یہ وی آئی پی روٹ ہے ہمارا اس میں ضرور کیمرے لگے ہوں گے اس میں ضرور سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے ان کی فٹیجز ہوں گے تو یہ کیا وجہ ہے جناب والا کہ آج دن تک ایک مہینہ گزرنے ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ آسد خان کا پتہ چلتا ہے نہ آسد خان کو اٹھانے والوں کا ابھی تک یہ بات مشکوک ہے کہ آسد خان کو پیسوں کے لئے اخواہ کیا گیا ہے اس کو کرمنلز نے اٹھایا ہے یا آسد خان کو ریاستی اداروں نے اٹھایا ہے ابھی تک یہ بات بھی اب ہم میں ہے جس طریقے سے تفتیش ہو رہی ہے یا جو تفتیش کا طریقہ کار ہے یا جو رفتار تفتیش کا وہ خود مشکوک بنا رہے چیزوں کو وہ اخواہ کاروں اور جرائم پیش آفرات کی طرف سے اس کو ڈیوٹ کر رہے کسی اور طرف اور جناب والا ہم اس معاشرے کا حصہ ہے یہاں پہ روز کالے شیشوں والی گاڑیوں میں کلاشوں کو بردار دن دلاتے ہمارے اس معاشرے میں پیر رہے ہوتے ہیں ڈیوٹ سکوارڈ کی برمار بنا دی گئی ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج عصد خان اٹھا ہے کل میری باری ہے پرسون دمر صاحب کی باری ہے ترسون زہور صاحب کی باری ہے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں بنانا اسٹیٹ بنا کر رکھ دیا ہم نے اپنے ملک کو اس صوبے کو اس معاشرے کو تو جناب والا یہ ریاستوں کے طریقے کار نہیں ہوا کرتے ریاستوں میں یہ رویہ نہیں ہوا کرتے ریاستوں میں ذمہ داری اس حد تک ہوتی ہے کہ کسی کا ایک معمولی سا مرغی بھی اگر گم جائے تو ریاست اس کی ذمہ داری لیتی ہے اور ریاست اس کو ڈونڈتی ہے اور ذمہ داروں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پہ جیسے ازغر خان بھائی نے کہا چالیس سال گزر گئے سردارت اللہ منگل جیسے ہستی کے بیٹے کو نام ڈونڈ سکے نام اس کی قبر کو ڈونڈ سکے نام اس کے لیے فاتحہ کر سکے یہاں پہ ازاروں کی تعداد میں مسخ شدہ لاشیں گرائی گئی ہیں پاڑوں میں ویرانوں میں جن کو کتوں نے کہا لیا تھا جناب والا ہم آج تک ان کی تحقیقات نہ ہم نے کی نہ ہم نے یہ زیمت گوارہ کی نہ ان کے ذمہ داروں تک ہم نے پہنچنے کی کوشش کی یہاں پہ تو تک میں سینکڑوں کے قریب مسخ شدہ لاشوں کا ایک اجتماعی قبر دریافت ہوتا ہے اور جس شخص کے گھر کے سامنے سے وہ قبر دریافت ہوتا ہے ہم نے کبھی اس کے دروازے کو بھی کٹکا کے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے دروازے پہ آپ کے چوکٹ پہ اتنی لاشیں دفنانے والا کون تھا اس کے ذمہ دار آپ ہو یا کوئی اور ہے ہم نے اس تحقیقات کو بھی ایک معمولی سا رپورٹ بنا کے اس کو فائلوں کی نیچے دبا دیا اور آج دن تک نہ اس آوز کو اس رپورٹ کے بارے میں پتا ہے نہ اس گورمنٹ کو اس رپورٹ کے بارے میں پتا ہے نہ اس رپورٹ کو آج دن تک پبلک کیا گیا یہ رپورٹ بھی عمود رامان کمیشن کی رپورٹ کی طرح ایک دن کسی اور ملک سے پبلش ہو کے ہمارے پاس آئے گا اگر اس پہ کوئی انکواری ہوئی ہے اگر اس کی کوئی انکواری رپورٹ کوئی چپی ہے تو اس کو کمس کم اس آوز میں تو ٹیبل کیا جاتا کمس کم اس آوز کے عوام ایک کروڑ بیس لاکھ عوام کے نمائندگان کو تو بتا دیا جاتا کہ ان اجتماعی قبروں کے حوالے سے جو ایک انکواری ہوئی تھی اس انکواری کی رپورٹ اس انکواری کی فائنڈنگز یہ ہیں تو جناب والا میری آپ سے چھیر سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ آپ رولنگ دیں آئی جی پولیس سمیت لا انفورسمنٹ کے ان تمام ذمہ داروں کو چیمبر میں بلا کے ان کو اس اسمبلی کے سامنے جواب دے بنایا جائے اور ان کے بارے میں ان سے اسدخان کے بارے میں باز پرس کیا جائے نہیں تو جناب والا ہمارا یہ معاشرہ یہ جنگل کے کالون کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ کوئی بھی کسی کو بھی اغوا کر کے اٹھا کے لے جائے کسی کی بھی عزت نفس کے ساتھ کیلے کسی کی بھی جان و مال کے ساتھ کیلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جناب والا میری میں مختصر کروں گا میری آپ سے چھیر سے درخواست ہے کہ آپ فوراں کل یا منڈے کو آئی جی پولیس اور ان تمام ایجنسیوں کو بلالیں جو اس تحقیقات میں شامل ہیں اور ان سے رپورٹ مانگ لیں کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں میں آپ سے اس رولنگ کی توقع کرتا ہوں جو آپ سپیکر بہت شکریہ